اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے قصہ دوسرے درویش کا فرینڈز اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں قصہ پہلے درویش پر تو آج ہم بات کر رہے ہیں قصہ دوسرے درویش کا فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل میں نے آئے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالوحید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش شامدید کہتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں قصہ دوسرے درویش کا دوسرا درویش دوزانوں بیٹھتا ہے اور بولتا ہے اے یارو اس فقیر کا ٹک ماجرہ سنو میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم ہے گا ہمارا درد نبت لا دعا سنو دوسرا درویش فارش کا شہزادہ ہے حاتم کی سخاوت کے قصے نے اسے سخاوت پر امدہ کیا پھر ایک فقیر کی زبانی بسرے کی شہزادی کی سخاوت کے متعلق سنتا ہے شہزادی کی سخاوت سے متاثر ہو کر وہ اس سے ملنے کی آرگی میں فرض کا رخ کرتا ہے شہزادی کی سخاوت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ اس پر عاشق ہو جاتا ہے درویش شہزادی سے اس بے اپنا دولت کے متعلق سوال کرتا ہے جواب میں شہزادی اپنا واقعہ سنتی ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے جس کو اس کے باپ نے اس کی جوٹی طریف نہ کرنے کے وجہ سے مہر سے نکال دیا تھا وہ جنگر میں اکیلی رہتی اور خدا کی عبادت کرتی ہے اتفاقا ایک دن اسے جنگل میں ایک خزانہ ہاتھ لگ جاتا ہے جس سے بے اپنا مال و دولت کی مالک ہو جاتی ہے اور اس مال و ذر کو خدا کی مخلوق پر دن کھول کر خرج کرتی ہے درویش جب اس سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو شہزادی اس شرط پر ضمند ہوتی ہے کہ وہ اسے شہر نیم روز کی خبر لا کر دے گا درویش کی شرط کی تکمیل کے لیے شہر نیم روز پہنچتا ہے وہاں نیم روز کے بادشاہ کی داستان محبت سن کر اس کے محبوب سے ملانے کا وعدہ کر بیٹھتا ہے پانچ سال تک سہرہ میں پھرتا رہتا ہے لیکن اسے اس کے مقصد میں کامیابی نہیں ملتی بلاخر میوس ہو کر خودکشی کا ارادہ کرتا ہے تب ہی این موقع پر وہی سوار برکہ بوش اسے روب لیتا ہے اور روم جانے کا حکم دیتا ہے کہ وہی تمہاری دلی آردو پوری ہوگی دوسرے درویش کے قصے میں دراصل تین قصے ہیں پہلا فارس کے شہدادے کا قصہ دوسرا بسرے کی شہدادی کا قصہ تیسرا شہر نیم روز کے شہدادے کا قصہ دوسرے درویش کی کہانی رات کے آخری حصے میں ختم ہوتی ہے ازاد بخت اپنے محن لوڑاتا ہے صبح و فقیروں کو بلوا کر بکیا دو درویشوں کے قصے کو سننے کی خواہش ظاہر کرتا ہے درویش بادشاہ کے دربار میں کافی خود زدہ ہوتے ہیں ازاد بخت یہ محسوس کر کہ ان کے خوف کو دفع کرنے کے لیے ایک قصہ خاجہ سب پرست کا خود کہنا شروع کر دیتا ہے قصہ ازاد بخت کا ازاد بخت نے کہنا شروع کیا اے شاہو بادشاہ کا اب ماجرہ سنو جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے سنو ازاد بخت کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ اسے ایک تاجر نے ایک توفتاں ایک لال موتی پیش کیا ازاد بخت نے ویسا لال کبھی نہیں دیکھا وہ اسے روزانہ منگواتا اور تمام درباریوں کے سامنے اسے اس کے نمیش کرتا اور خوب تعریف کرتا وزیر کو یہ بات ناغوار گزری اس نے بادشاہ ازاد بخت سے کہا حضور ایک بادشاہ کو زیب نہیں دیتا وہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کریں لوگ سنیں گے تو بڑی رسوائی اور جگہنسائی ہوگی یہ ایک پتھر ہی تو ہے اس کی کیا حیثیت ہے ایسے ایسے سات پتھر ایک سو داغر کے کتے کے گلے میں لٹکے ہوئے دیکھے ہیں درباریوں کے سامنے وزیر کی اس طرح کی بات سے ازاد بخت کو بڑا غصایا اور اس نے وزیر کے حبس کا حکم صادر کر دیا وزیر کے قید کی خبر جب اس کے گھر پہنچی تو وزیر ازادی نے اپنے باپ کو قید سے رہا کروانے کے ارادہ سے اس سو داغر کے تلاش میں نکل پڑی جس کے متعلق کہنے کی بنا پر اس کے باپ کو قید میں ڈالا گیا تھا وزیر ازادی نے مردنہ لباس زیب تن کر کے مردنہ بیس بنا کر سفر پر نکل پڑی اور لوگوں سے اپنا تعرف صداگر بچہ کے نام سے کرایا مختلف علاقوں کی سیاحت کے بعد صداگر بچہ وزیر ازادی نیشہ پر پہنچا وہاں اسے وہ صداگر مل گیا جس کے کتے کے گلے میں سات لال جڑے ہوئے تھے صداگر بچے نے پہلے اس صداگر کو اپنے عشق میں گرفتار کیا اور پھر اسے اپنے ملک ازاد بخت کے پاس لانے پر امادہ کیا خوجہ سگ پرست اپنے کتے اور پنجرے میں قید دو قیدیوں کو لے کر پورے ساتھ و سمان کے ساتھ ملک روم روانہ ہوا تھوڑے عرصے میں یہ ملک روم پہنچ گئے ازاد بخت کو جب ان کے طرح ملی تو اس نے ان کو اپنے حضور طرب کیا بادشاہ ازاد بخت نے صداگر کے کتے کے گلے میں سات لال دیکھ کر اپنے وزیر کی باتوں پر یقین کر لیا لیکن سات ہی پنجرے میں بند ادم ذات کو دیکھ کر اسے صداگر پر بڑا غصہ آیا اور قید کرنے کے وجہ دراست کیا ازاد بخت کے بار بار اسرار اور خوفگی کو دیکھتے ہوئے صداگر بادل ناخواستہ کہنا شروع کیا کہ یہ دونوں میرے بڑے بھائی ہیں میں نے بار بار ان کے ساتھ ہمدردی اور غم خوالی کا معاملہ کیا لیکن انہوں نے ہر بار مجھ سے دگا کی اور پشت میں خنجر گھومپنے کی کوشش کی حتیٰ کہ میری جان لینے کی حد تک گئے اور یہ کتہ جس کے گلے میں آپ لار موٹی دیکھ رہے ہیں اس نے میرے ساتھ وفا کی اور میری جان بچائی حقیقت حال سے واقف ہونے کے بعد ازاد بخت کا غصہ فروح ہو گیا اس نے صداگر کنے کا صداگر بچہ یعنی کہ وزیر ازادی سے کرا دیا اپنا قصہ کہنے کے بعد ازاد بخت درویشوں سے مقاطب ہوا کہ میں نے کل رات دو فکروں کی سرگزش سنی تھی اب جو باقی ہے میں ان کی سرگزش سننے کا خواہش مند ہوں اس پر تیسرے درویش نے کہنا شروع کیا ویورز اس کے بعد ہم بیان کریں گے قصہ تیسرے درویش کا تو نہیں میڈیو لے کر ضرور حضر ہوتے ہیں اس وقت تک لیے اجازت بہت بہت شکریہ اللہ حافظ